آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح جو میزان بینک کی اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے بلکل فری آپ پیسے بھیج سکتے ہیں ایزی پیسے ایکاؤنٹ میں ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے جانا ہے راست پیمٹ پر راست پیمٹ پر جاگے یہاں سکیپ کر دینا ہے اور یہاں پر کرنا ہے آپ نے ریجسٹرڈ راست ایجی نہیں میک ای نیو پیمٹ میک ای نیو پیمٹ پر جب آپ جائیں گے تو یہاں پر ایک راستہ جی لکھا ہے ایک ای بین لکھا ہے ای بین پر آپ چیک کلک کریں گے جب ای بین پر کلک کریں گے تو پھر یہاں پر ای بین نمبر پیسٹ کر دیں گے یہ جو ای بین نمبر ہے نا یہ آپ ایزی پیسہ کے ایپ کے وہاں ایک آنٹ انفارمیشن میں جا کر کا پکا لی جائے گا یہاں پر جب جائیں گے آپ اور یہاں پر پھر آپ نے لکھنی ہے ایمونٹ میں نے ایک ایمونٹ چینڈ کرنی ہے دائی سہزار پانچ سو ٹھیک ہو گیا یہاں پر یہ ہو گیا نیسٹ کر دوں گا یہاں سے بلکل فری جائے گی دیکھیں نا فری ہو رہا ہے اگر یہ میں ایک آنٹ کا طرف بھیجتا یا موبیل نمبر لکھتا ایزی پیسہ کا یا بینک میں ایسے بھیجتا تو پھر پیسے لگ جانا تھے ستائی سو پچ ستائی سہزار پانچ سو کے اوپر میرا ساڑھے ستائیس روپیار لگ جانا تھا تو اب اس طرح پر بلکل فری جائے گا محمد نیم کے کون پر جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فری چلا جائے گا وہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پر فری دکھا ہوا تھا ہاں 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 میرے شان میں ایک دن میں آپ صرف پچیس ہزار بھیج سکتے ہیں اس کی بھی کوئی لیمٹ بغیرہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ پچیس ہزار ہے یہ بھی فری جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ ہے 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 خس آپ نے پیسے بھیجیں اس کو یعنی کہ آپ فیوریٹ میں رکھنا چاہتے ہیں بعد میں بھیجیں گے تو یہ میرا نمبر تو میں نے فیوریٹ میں رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں ایک دفعہ ٹریگ کرتا ہوں کہ شاید دو ہزار چلا جائے مگر ہے مشکل جانا نہیں ہے میسے جاگ جائے آپ میں دو ہزار کی ٹریگ کرتا ہوں شاید جائے مگر مشکل ہے جیسے نمبر پہ کاؤڈ بنا ہو اگر وہی چھے ہو موبیل میں تو پھر یہ وہاں میسیج بھی آت جاتا ہے ناو ٹی پی کا یہ آگیا سن تالیس ڈیرو تیم تالیس ڈیرو تیم اب 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 ہم پاوزہ نہ کرے پانی دھیر آئے چاہ پتر آتی ہے نیٹ کا پرابلن میں نیٹ سلو ہے تو اس وجہ سے یہ لیٹ ہو رہا ہے دقا jوں پھراب demás ٹھیکل تو ٹھیک Do ٹھیک 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 ٹ statistically